السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبرکہ رمضان کے اکیس میں دن کے روزے کے دعا اللہم اجعلی فیہی الى مرضاتک دلیلا ولا تجعلی الشیطان فیہی علی سبیلا واجعلی الجنة لی مندلا ومقیلا یا قعزی حوائج الطالبین جو بھی اس دعا کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کی قبر کو منور فرمائے گا اس کے چہرے کو سفید و نورانی قرار دے گا اور وہ پلے سراز سے تیز بجلی کی طرح سے گزر جائے گا اکیس میں روزے کا ثواب اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس سے یوں بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم تمہاری قبروں میں ایک ہزار فرسخ تک وسط عطا فرمائے گا اور تم سے قبر کی تاریخی اور وحشت کو دور کرے گا تمہاری قبور کو شہدہ کی قبروں کی طرح قرار دے گا اور تمہارے چہروں کو حضرت یوسف ابن یاقوب کے چہرے کی طرح خوبصورت قرار دے گا ماہ مبارک رمضان کی اکیسویں شب شب قدر تین شب ہائی قدر بیان کی جائیں روایات کے اعتبار سے انیسویں اکیسویں اور تئیسویں شب رمضان شب قدر اکیسویں شب کے مخصوص آمال ان آمال کے ساتھ جو بیان کیا جا چکے انیسویں شب کے عنوان میں ان آمال کے علاوہ مخصوص آمال اکیسویں شب کے غروب آفتاب کے نزدین غسل کرنا محمد اور آل محمد پر درود پڑھنا زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لانا ایک سو رکت نماز پڑھنا اور دعا جوشن کبیر تلاوت کرنا اس کے علاوہ آج رات کے عنوان سے یعنی اکیسویں شب کے عنوان میں بہت زیادہ تاقید کی گئی اس دعا کی موسیقی موسیقی مہ مبارک رمضان کی اکیسویں شب شب شہادت مولا متقیان قرار پائی کس طرح سے پرسہ و تازیت پیش کی جائے وہ میرا مولا میرا وہ آقا کہ جو مدینہ منورہ میں اس حال میں غریب بنا دیا گیا کہ ایک دن مولا پلٹ کے گھر میں واپس آئے شہزادی ایک کونائن کو غمگین دیکھا سوال کیا کس بات پر انجیدہ ہیں اے بنت الرسول تو فرمایا اب الحسن میں نے سنا کہ لوگ ایسے بدل گئے کہ اب کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا امام نے سر جھکا کے فرمایا بنت الرسول بات اس سے آگے بڑھ گئی اس کو میں سلام کر لیتا ہوں وہ مجھ کو پلٹ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا وہی علیم اسے فرشتوں نے سلام کیا بقی میں آئے تو شمس نے سلام کیا سورج نے اس طرح سے سلام کیا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا أَوَّلُوا وَيَا آخِرُوا وَيَا ظَاہِرُوا وَيَا بَاطِنُوا وَيَا عَلِيمُوا بِكُلِّ شَيْءِ رسولِ خُدَا کے ساتھ دینے والے محلاء ہر حال میں رسول کے ساتھ رہنے والے آپ کا علم اللہ کے رسول کا علم آپ پر ظاہر آپ ہی ان کے رازوں کو جاننے والے وَا مُحَمَّدَا قیامت کی رات آگئی شہزادیوں کی یتیمی کی رات آگئی اے ازادار و صاحبان ایمان کی غربت کی رات آگئی یہ شبِ قدر ہے شبِ شہادت ہے ایک طرف قرآن آ رہا ہے ایک طرف ناتقِ قرآن خدا کی بارگاہ میں پلٹ رہا ہے میرا محلاء وسیعت کر رہا تھا کبھی حسین کو سینے سے لگا کر روتے تھے کبھی حسین کو سینے سے لگا کر روتے تھے وَا مُحَمَّدَا اکیس رمضان کی رات تمام ہوئی اس وقت فجر طلوع ہوا مولا کی آنکھیں بند ہوئی جنازے کو لے کر چلے بی بیوں نے گریہ و ماتم کیا میں کہوں گا شہزادیوں آج بابا کا جنازہ اٹھا ماتم کر لیا ارے کل کرملا میں لاشِ حسین پر سکینہ آئے گی لیکن بابا کا نام نہ لے سکے گی کہ تماشے مارے جائیں گے کانوں سے لہو بہتا ہوگا سورہ و ناس اگر کسی کو حیزے کی بیماری ہو جائے سورہ ناس کو لکھ کر پانی میں گھول کر یہ پانی اسے پلایا جائے اس کو شفا عطا ہو جائے گی اگر کسی کی آنکھ پر موتیا کا مرض ہو گیا ہو جو سورہ ناس چودہ مرتبہ دم کر کر اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا جائے اور یا پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے اور آنکھوں پر بھی پانی لگا دیا جائے شفا عطا ہو جائے گی اگر بچے مٹی کھاتے ہو سورہ ناس تین دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے تین دن یہ پانی پلائیں تو ان کی یہ عادت ختم ہو جائے گی پرودگار سے التماس کے خدا ہم کو ماہِ مبارک الرمضان کی دعا اور ماہِ مبارک الرمضان کے تلاوتِ قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ